دودھ ایک مکمل غزہ ہے جو کہ اچھی صحت کے لیے نہائی تہمیت رکھتی ہے خالص اور صاف دودھ ہر انسان کی پہنچ میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے انہی وجوہات کو مدنظر رکھتے ہوئے یونیورسٹی آف ویٹنری ان آنیمل سائنسز نے محکمہ لائف سٹاک اور یو ایس ایڈ کی باہمی مشاورت سے یو ویس راوی کیمپس پتوکی کے بی بلوک میں ہولسٹن فریزین گائیوں کا ایک جدید فارم تیار کیا ہے جہاں ایک سو پچاس سے زیادہ ہولسٹن فریزین گائیں رکھی گئی ہیں اور جن سے آلہ میار کا دودھ اکٹھا کر کے سارفین کے لیے نہائید مناسب قیمت پر فروخت کیا جاتا ہے ہولسٹن فریزین گائیں پاکستانی نسل کی گائیوں سے فرق ہیں یہ زیادہ نازک مزاج ہیں لہٰذا ان کی دیکھ ریک کا خاص خیال رکھنا نہائید ضروری ہے ہولسٹن فریزین گائیں اپنی زیادہ دودھ دینے کی صلاحیت کی وجہ سے جانی جاتی ہیں ہولسٹن فریزین گائیں کی خوراک کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ان کو چارے میں مخصوص مقدار میں ونڈا ملا کر دیا جاتا ہے سردیوں کے موسم میں ٹی ایم آر مشین میں سائل ایج اور ونڈے کی مخصوص مقدار مکس کر کے آٹومیٹڈ طریقے سے دن میں دو مرتبہ ان کو دیا جاتا ہے موسیقی 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 پینے کے پانی کے لیے کھرلیوں کو ساف رکھا جاتا ہے اور تازہ پانی فراہم کیا جاتا ہے ہالسٹن فریزین گائیوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ان کے جلنے پھرنے کی جگہ کو باقائدگی سے دھویا جاتا ہے گرمیوں میں گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ہالسٹن فریزین گائے کو شاورنگ سسٹم فراہم کیا جاتا ہے جو تازہ پانی کی پھوار ان پر برساتے ہیں ساتھ ہی ساتھ انڈسٹریل پنکھے بھی لگائے گئے ہیں جو شدت کو مزید کم کرنے میں مدد کرتے ہیں ہالسٹن فریزین گائیوں کے آرام کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ان کے ہولڈنگ پینز کو باقائدگی سے ہموار کیا جاتا ہے اور ان میں موجود ریت کو پلٹا جاتا ہے شیڈ میں موجود سخت فرش کے علاوہ ان کو شیڈ کے باہر بھی نرم مٹی مہیا کی جاتی ہے جس پر ہالسٹن فریزین گائیں بیٹھتی ہیں ہالسٹن فریزین گائیوں سے دودھ اکٹھا کرنے کے لیے بھی آٹومیٹڈ سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے گائیوں کو پہلے ملکنگ پارلرز میں لے جایا جاتا ہے ہر گائے کو اس کے مخصوص کردہ ملکنگ سٹیشن پر کھڑا کیا جاتا ہے پارلرز میں فسلنے سے بچانے کے لیے میٹ لگے ہوتے ہیں اس کے بعد ہر گائے کے تمام ٹیٹس کو پہلے پری ڈپ میں ڈبویا جاتا ہے اور پھر نئے ٹیشو پیپر کی مدد سے ساف کیا جاتا ہے ساف کرنے کے بعد ٹیٹس پر آٹومیٹڈ ملکنگ مشین کو لگایا جاتا ہے جو خودمختار طریقے سے مخصوص پریشر کا استعمال کرتے ہوئے دودھ دھوتی ہے یہ دودھ پائپس میں سے ہوتا ہوا کلیکشن یونٹ اور پھر چلر میں منتقل کر دیا جاتا ہے جیسے ہی گائے سے دودھ دھو لیا جاتا ہے یہ مشین خود بخود تھن پر سے اتر جاتی ہے دودھ اکٹھا کرنے کے بعد تازہ دودھ میں سے کچھ مقدار نکال کر ایک مخصوص مشین میں ڈالی جاتی ہے جو اس کے درجہ حرارت پچیس ڈگری سینٹی گریڈ پر برقرار رکھتی ہے اور اس دودھ کو گائے کے بچھنوں کو پلایا جاتا ہے مشین کے اترنے کے بعد گائے کو میسٹائٹس سے بچانے کے لیے تمام ٹیٹس پہ پوسٹ ٹپ لگایا جاتا ہے تمام عمل کے بعد گائیوں کو دوبارہ ان کے شیڈ میں روانہ کر دیا جاتا ہے تمام گائیوں سے دودھ دھونے کے بعد گرم پانی کی مدد سے یہ مشین خودمختار طریقے سے دھول جاتی ہے اس میں موجود تمام دودھ کے بکیا جات پانی کے ساتھ ہی بہہ جاتے ہیں اور یہ بلکل صاف ہو جاتی ہے بکایا دودھ کو چلر میں محفوظ کر لیا جاتا ہے اس دودھ کو مخصوص درجہ حرارت پر تھنڈا رکھا جاتا ہے دودھ کی پیکجنگ کے لیے چلر سے دودھ خودمختار طریقے سے پیکجنگ مشین میں لیا جاتا ہے یہ مشین خودمختار طریقے سے دودھ کے پیکٹ بھر کر اسے سیل کر دیتی ہے موسیقی ان دودھ کے پیکٹس کو چلر وین میں منتقل کیا جاتا ہے اور اس وین کو یویس لہور میں موجود ملک شاپ میں بھیج دیا جاتا ہے گاڑی سے اتارنے کے بعد دودھ کو فریزر میں محفوظ کر لیا جاتا ہے گاہک یا ملازمین یویس ملک شاپ سے یہ دودھ بہ آسانی خرید سکتے ہیں یویس راوی کیمپس پتوکی کے دیری ٹکنالوجی دپارٹمنٹ میں ایک مخصوص پروسسنگ یونٹ بھی تیار کیا گیا ہے اس یونٹ میں ملک بوٹلنگ مشین ملک چلر اور پیسچرائزیشن پلانٹ بھی لگایا گیا ہے اس کے علاوہ ویلیو ایڈیشن کے لیے دیگر مسنوات کی تیاری کی مشینیں جیسے کہ ہوموجنائزر، مکھن بنانے والی مشین اور مختلف اقسام کی چیز بنانے والی مشینیں بھی موجود ہیں مجھے آج یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یو آس کے دپارٹمنٹ آف ڈیری ٹکنالوجی نے اس سال ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب لائف سٹاک انڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کی وساطت سے میرا پورا یقین ہے کہ اس پروجیکٹ کی وساطت سے جو دودھ کی پیداواری صلاحیت، دودھ کی کوالٹی، دودھ کے لاؤسس، دودھ کی مارکٹنگ انشاءاللہ بہتر ہوگی اور یہ پورے ملک میں ایک معاشی ترقی کا حاصل ہو یو ویس کا دیری ٹکنالوجی ڈیپارٹمنٹ دودھ کی سنت کو بہتر بنانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے U.S. Provoking Potentials Producing Professionals موسیقی